ایرودیوں کو بتانے چاہتا ہوں مانوار اردو میں بھی ایک رامائنڈ ڈکھی گئی چکبست رامائن اور اس میں اسی مولی کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ جب بھاگوان رام راجہ دشرت سے انومتی لے کر جاتے ہیں تو اردو کے پرشد شائر چکبست نے اور وہ لکھنگو کے رہنے والے تھے انہوں نے لکھا ہے رخصت ہوئے وہ باپ سے لے کر خدا کا نام رخصت ہوئے وہ باپ سے لے کر خدا کا نام اور راہ وفا کی منزلیں اول ہوئیں تمام یعنی ان کو تو دکھا کی راہ وفا کی کون سی منزلیں ہیں جو اول ہو رہی ہیں مگر کیا بتاؤں مہدے ایک فیکٹ بتانے چاہتا ہوں 22-23 دسمبر 1949 کی رات کو جب سی رام نلہ پر کٹ ہوئے تو سب سے پہلے وہ روشنی کس نے دیکھتی وہ یوپی گورنمنٹ کا ایک سپاہی تھا جس کا نام تھا عبدالبرکت اس نے باقیدہ مجیسٹیک کے سامنے بیان دیا ہے یہ رات میں اس کو دیو روشنی دکھی اور جب دیو روشنی ہٹی تو وہاں پر سی رام نلہ براجمان تھے عبدالبرکت کو روشنی 1949 میں دیکھ گئی مگر کچھ سیاست والوں کو روشنی 2024 میں نہیں دیکھ رہی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بابری پک کے پیروکار تھے اقبال انساری اور یہ ادارتہ دیکھئے یہ سپنا بنایا گیا بروت کرنے والوں کو بنایا گیا ٹرس کے دوارہ گولی چلانے والوں کو بنایا گیا اور اقبال انساری کو ہی بلائے گیا اور اقبال انساری پہن پتشتہ میں آ گئے ان کا اقبال تو بلند ہو گیا مذہرین لوگ کا اقبال زمی دوز ہو گیا اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس کا ایک قارن ہے اس کو کوئی پرسنل نہ لے مہدہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں رام کا تطو یا ایشور کا تطو کون نہیں سمجھ پاتا ہے جو کامی کروڈھی لو بھی کھل کامی ہو اور راجنی کو وہ نہیں سمجھ پاتا جو سیکولر اور بامی ہو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں مہدہ کچھوں لوگ کہتے ہیں بھگوان رام نے اپنے جیون میں یہ مندر کسیل کا پرتیک ہے دائی لوگ ایک آج کوئی شبد لے کر بغیر پڑھے ہوئے بغیر اس بھانشا کو جانے ہوئے اپنی بات کہنے لگتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں بھگوان رام نے کون میرا بھکت ہے اس کا باقاعدہ اُدھارن دیا انہوں نے لکھا ہے میں کیسے ملتا ہوں بھکتی سے ملتا ہوں یہ ساری دس چیزے ہو کسی کے پاس اور بھکتی نہ ہو تو انہوں نے کہا بھگت ہین نر موہے ایسے جل بین بارد لاغے جیسے ارثات اگر یہ سب کچھ ہو جات پات کل دھرم بڑھائیے ہو بھکتی نہ ہو تو ایسا جیسے بادل ہو اس میں پانی نہ ہو اس لیے بھگوان نے اس بات کا سندیش دیا اور میں ایک وشہ اور کہنا چاہتا ہوں جب رام مندر کا نرمان ہو رہا تھا تو تاجہ پتہ صاحب بیگیانک پرمان دی تھی میں بس ایک بندو ویجیان کا بھی اور بتانا چاہتا ہوں یہ وشد ویجیان ہے کیونکہ اگر آپ نے رام شریعت مانس کے شروعاتی شروع پڑھے ہو تو اس میں بہت ساپ نکھا سیتا رام گنگام پلنیا آرنگ نے بھی ہارڈیو وندے وشد ویجیان ہو کبھی شروع کپی شروع اور بیگیان کیا ہے پوچھا گیا تھا کی بھگوان ہوئے کب یہ تو بتائیے یہاں ہوئے کی نہیں یہ بتائیے اب آپ یہ بتائیے کہ آج ہم سمیں کہتے ہیں ان کا exact time لکھا ہے جیسے آج ہم time کہہ رہے ہیں ڈلی میں کچھ اور ہے لندن میں کچھ اور ہے تو GMT green mean time بتائے گیا پر اگر آپ سے پوچھا جائے time کا absolute measuring parameter کیا ہے which is equally applicable on earth moon solar system and any point in the space it is only the relative positions of planet اور بھگوان رام کا وہ exact relative positions of planet جو آئنسٹین کا fourth dimension کہا جا سکتا ہے وہ لکھا ہے کہ میش راشی میں سورے تھا مکر راشی میں منگل تھا کلا راشی میں شنی تھا میم راشی میں شکر تھا اور جب ناسا نے اپنے ٹرنیٹوریم گولڈ ساففیر میں ڈالا تو پانچ یار ایک سے چودہ بی سی کی ڈیٹ نکل آئی اس سے زیادہ کسی کو ثبوت چاہیے بیگیان کا وہ ثبوت ملا اور اتنا ہی نہیں میں ببانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اگر پڑھی ہو تو بھاگوان رام کے جنب کے سمیں لکھا ہے کہ چہتر ماہس کے سمیں شرد ریتو تھی انگر بتاتے ہیں کہ آشونی ماہس یعنی آت کے اکٹوبر کے سمیں وسنت ریتو تھی اور اتنا ہی نہیں کہا گیا جب کشکنڈا سے بھاگوان نکلتے ہیں تو دھوم کے تو ٹکر آیا تھا مولنہ چھتر سے اور جب ایسٹر نامرز نے اس کی گھڑنا کی تو وہ ٹھیک ڈبل ہو جاتا ہے چودہ ہزار سال پیچھے آتا ہے اس کا مطلب سپرمان دیکھنے ہیں تو پرمان جمین کے نیچے سے بھی نکلے شاہی فرمانوں سے بھی نکلے اور آسمان سے بھی نکلے سمست مریاداؤں کو پون کرتے ہوئے یہ اس وشاہ کے اوپر آئے اور میں ایک بات اور کہہ دوں کبھی کہا جاتا ہوتا ہے مہارچی والمیک نے تو رامان بھاگوان رام کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی اور کہا جاتا ہے بھوش میں جا کے لکھ دی کہا جاتا ہے گپ ہے بکواس ہے کیسے ہو سکتا ہے مہا بھارت کہا جاتا ہے ویر ویاس نے بھوت کال میں جا کے لکھی ویشم پائن کے سمجھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں 1916 میں آئنسٹیم کی تھیوری اپری لیٹیوٹی دینے کے بعد اب ٹائم ٹریبل فارورڈ ٹائم ٹریبل بیک ورڈ بکواس ہے کیا اگر کسی نے سائنس نہیں پڑھی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے مگر میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں اس کو کہہ کے میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے رشیت رکال درشی تھے اور یہ ٹائم ٹریبل تو بہت چھوٹی بات تھی جو اب دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے اور میں ایک بشاور کہنا چاہتا ہوں ہم سب نے بھگوان رام کے مندر تو دیکھا وہاں پہ دوسرا سب سے بڑا مندر کونسا ہنمان گڑی آپ نے ہنمان جی کے سیکھوٹ ہزاروں مندر دیکھے ہوں گے اس دیش میں لوگوش کا مندر دیکھا ہے کبھی نہیں ہمارے آپ پتر کا مہتو نہیں ہے شش کا مہتو ہے بھت کا مہتو ہے ہمارے یہاں بائیلوجیکل سکشیشن کا مہتو نہیں ہے اس پرچوٹ سکشیشن کا مہتو ہے اسی لئے دوڑا چارے کے بیٹے کا اسثان اوچا نہیں ہے شش کا اسثان اوچا ہے اسی لئے ہم ہر جگہ گروش شش پرمپرہ کی بات کرتے ہیں پیتہ پتر پرمپرہ نہیں ہوتی بھاگوان رام کا چریتر اس بات کا ادھارہ دیتا ہے یہ ہر جگہ آپ کو ہنمان جی کے مندر ملیں گے وہ بھی رام سے زیادہ ملیں گے اور میں آن تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں مہدے ایک بار ایک ڈیبیٹ میں وہ کہنے لگے کی when you are talking about the ram temple how does ram temple fits in the 21st century emerging India aspires to become how does ram mandir fits in that میں نے کہا سنیے مہدے ہم ایک کسی سدھی میں بھارت کو صرف economic intellectual military superpower نہیں بنانا چاہتے ہم world leader بنانا چاہتے اور جب world leader بنانا چاہتے تو it should symbolize a certain set of values which will inspire the world اور اگر سارے شہشتم مانوی مولیوں کا پرتیق کوئی ایک ہوگا تو وہ بھاگوان رام کا مندر ہوگا جو وشو کے سب سے شہشتم مانوی مولیوں کا پرتیق ہوگا کیسے میں آدھونی جیو پولٹیک سے بتانے چاہتا ہوں آج کوئی ایک دیش کسی پر اٹیک کر رہا ہے دہشیہ یکرین کی رہائی چل رہی ہے چائنا کا ٹائیوان کے ساتھ پابلم چل رہا ہے عراق اور اس کا چلا کیا ہے number one annexation دوسرے دیش کو ملا لو دوسرا ہے subjugation وہاں اپنا deputy appoint کر دو اور تیسرا ہے domination اس کے ساتھ سندی سائن کر دو بھاگوان رام نے کیا لنکہ کو جیتنے کے بعد annexation کیا نہیں کیا وہاں پر کوئی اپنا deputy بیٹھایا یعنی subjugation کیا نہیں کوئی treaty sign کر آئی domination کیا نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں آج کے geopolitics ورڈ میں جب crash of civilization کہا جاتا ہے تو اس کا فرتیق وہ رام مندر دکھے گا جو پوری دنیا کو بتائے گا کہ peaceful coexistence کیسے ہو تکتا ہے بغیر ایک دوسرے سے بڑے ہوئے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں 21 سدی کا مہان بھارت بغیر رام مندر کے سمبھو ہی نہیں اور ہنٹ میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایک نیا اتحاس بنا ہے اور یہ ہماری سرکار اور ماننی پردھان منتری جی کیا اس درد اکشا شکتی کا پتیق ہے جس کے لئے کہا جاتا تھا ارے 370 کبھی ہٹے گی نہیں رام مندر کبھی بنی نہیں سکتا مگر یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پھولوں کے ہار پہنتے ہیں ہمارے پردھان منتری جی انگاروں کے ہار پہنتے ہیں اور جو انگاروں کے ہار پہنتے ہیں وہ اتحاس کو بدلنے میں نشت روح سے سفن ہوتے ہیں اس لیے میں اندھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی سرکار کو بڑھائی دیتے ہوئے فیرام جن بھومی نیاست ہم نے بہت صاف کہا تھا ہم مندر نہیں بنوا رہے مندر نیاست بنوا رہا ہم صرف مارک پرشست کر رہے ہیں دوسروں نے کہا تھا کہ ہم وہ بنوا رہے ہیں تو ہم صرف ان کے لئے کہنا چاہتے ہیں پردھان منتری جی کی طرف سے کہ انگار ہار ان کا جن کی سنہاک سمیہ رکھ جاتا ہے انگار ہار ان کا جن کی سنہاک سمیہ رکھ جاتا ہے آدھے شدھر کر دیتے ہیں اتحاس اتھر مر جاتا ہے دھنیوار